بلکل جی آواز دبنی نہیں چاہیے بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی آئی ہے اور اب بات ہونی بھی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام والدین جو ہم سن رہے ہیں بچوں کو مضبوط کریں اس قدر مضبوط کریں کہ بچے اپنا دفاع کرنا جانتے ہوں اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی مضبوطی کے لیے ان کی تربیت میں بنیادی طور پر یہ تفریق کیے بغیر کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی اس کو فٹنس کے ساتھ اس کو سپورٹس کے ایکٹیوٹیز میں یقسم ہوا کے لیے ہیں بلکل بلکل جہاں پر ہم نے اس کو گوڈ ٹچ بیٹ ٹچ کا بتایا ہم نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو خود کی جائے فاظت بھی کیسے کرنی ہے خیل جی اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جاری ایک ایسے ہی مضبوط بچی سے سات سالہ فاطمہ نصیمن کا نام ہے اور فاطمہ نصیمن نے گینس بک او والڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے کم عمر ترین جو ہیں مارشل آٹ کھراری ہونے کا اعزاز نے نام کر لیا ہے اور فاطمہ نے ایک منٹ میں کونی کو ٹارگٹ پر ہٹ کرنے کا جو بھارتی ریکارڈ تھا وہ توڑ ڈالا ہے فاطمہ نے دو سو دیالیس مرتبہ کونی کو ٹارگٹ پر ہٹ کیا جبکہ اس سے پہلے بھارت کی شفرتنی دو سو گیارہ مرتبہ ہٹ کرنے کا ریکارڈ دو ہزار اٹھارہ میں بنایا تھا اور یہ اعزاز ان سے چھین لیا ہماری فاطمہ نے اور کراچی چیمپنشک میں گول دیلس فاطمہ نصیم پاکستان کے لئے سب سے زیادہ آدمی ریکارڈ بنانے والے مارشل آٹ چیمپین محمد راشد کی جو کہ کئی بار ہمارے شو کا حصہ بھی بن چکے ہیں اور خود دنے نے کافی زیادہ ٹارگٹس رکھے ہیں اور آئے دن جو ہے میں ان کو بلاتے بھی رہتے ہیں جی جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے the wonderful father and daughter duo اور سب سے پہلے تو ہم جناب انٹروڈیوز کراتے ہیں فاطمہ کو اسلام علیکم جی فاطمہ کیسے ہیں آپ آپ مجھے elbow تو نہیں مارے گی بلکل بھی نہیں پکی بات ہے اور ساتھ ہی بھی بیٹھے ہیں ان کے والد جو کہ کئی دفع ہمارے شو کی زیند بن جگی اسلام علیکم اسلام والد صاحب کیسے ہیں جی بلکل ٹھیک ٹھا ہوں والیکم سلام مزید کو ریکارڈ توڑنے کے رات دنی آج ہمارے شو میں آپ کو آج کل فاطمہ پر دھیان بھی آیا ہے ماشاءاللہ راشی صاحب کیسے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو لوگ آپ کو آپ کے نام سے جانتے ہیں کہ بلکس آپ نے اتنے ریکارڈ سی بنائے ہیں اب لوگ آپ کو جب پچھلے کئی دروں سے جو بات کرے وہی کہہ رہے ہیں کہ جی فاطمہ کے فادر فاطمہ کے فادر یہی کیسی فیلنگ ہے یہ بلکل جی ایک بڑی الگ سی فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ لازمی آتا ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں دو تین سال پہلی میں نے سوچا تھا کہ فاطمہ کو سیونن یارز جب یہ اولڈ ہو جائیں گی تو اس سے جو ہے گینیس ورڈ ریکارڈ میں بنواؤں گا تو فاطمہ کو میں نے تقریباً اچھا مجھے موقع مل گیا کوویٹ کی وجہ سے کافی زیادہ کیونکہ میں جوب پہ بھی نہیں جا رہا تھا چار مہینے سے تو اس کے بعد پھر فاطمہ بھی سکول سے آف تھی تو بھرپور پیٹس کروائی پھر اس کو اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس نے میرا بڑا ساتھ دیا پیٹس کے اندر اور گھبرا ہی نہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ سلام سے بہت دفع بات ہو چکی ہے جی بالکل آج میں سمجھتا ہوں فاطمہ گھٹی ہے آج فاطمہ اب درہ یہ بڑا ہے فاطمہ یہ بندہ کوچ کیسا ہے اچھا ڈنگ کا کوچ ہے یہ آپ کی ساتھ چاہ آپ کے والد پیٹے ہیں یہ بہت اچھا ہے مجھے بہت اچھی طریقے سے پیکٹس کراتے ہیں سمجھاتے ہیں یہ میں پاپا کو سیمیٹی واللکارڈ کے ہول گرے تو مجھے مجھے کیا ضرورت کسی اور سے سیکھنے کی یہ بہت رسکتا ہے اچھا مجھے بتاو فاطمہ آپ کو کچھ شوق تھا کہ آپ نے یہ کونی والے کرنا ہے اس کے لاوہ بھی آپ نے اور سوچا کہ میں نے یہ یہ ریکارڈ بھی بنانے ہیں ابھی میں سوچوں کے کہ ابھی مجھے اگلے کونس ریکارڈ بنانے میں نے انٹیو میں مسروف ہو گئی ہم نے ان کو فاطمہ کو اچھا مجھے بتاو فاطمہ جو بچے جو ورلڈ ریکارڈ بناتے ہیں جو کتنے فیزیکل بچے بڑی اچھی ہوتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں باب آپ کو کیا کچھ کھلاتے ہیں دوپہر کی کھانے میں پاپا سمجھاتے ہیں کہ ہمیں جنگ پود نہیں کھانا چاہیے پاپ برگر نہیں کھاتی کچھ بھی نہیں کھاتی میں جنگ پود نہیں کھاتی کتنے کربانی دی بچے پاپر مجھے سرف جنگ پود میں آئسکریم اللہ ہے ہفتے میں ایک دفا کب پاپا کہتے ہیں کبھی کب آر کھالی آگر لیکن پاپا کہتے ہیں اسی چیزیں نہیں کھانے چاہیے مجھے ایک بات بتائیں آپ ماشاءاللہ دنیا کی یونگست ماشاءاللہ کچھ بھی بتائیں کچھ بھی چیزیں کونفیدنس اتنا آپ کے اندر اتنا زیادہ کیسے میں 3 years کی تھی تو میں نے اپنے ماشاءاللہ شروع کی تھی پاپا نے پراپر پیٹک مجھے 5 years میں کرای تھی مجھے اپنے پاپا سے شوق ہے جب پاپا میں سامنے کتے جو میں چھوٹی سی تھی پاپا پی میرا ہاتھ میں چکپو دے داتا کہ آپ چلاوں میں فاتمہ دنگرم مارا کو میں تیچر کو بتا دیتی ہوں یا گود مار دیتی یہ لوگتیاں تیچر کو بتا دیتی ہوں یا گود اچھا مجھے بتائیں کوئی دیبیٹس کوئی تقریر یہوالے شوق بھی ہیں آپ تو ماشاءاللہ بڑھچڑ کے بولتی ہیں مجھے تقریر کا بہت شوق ہے اور مجھے ریپ کرنے کا بہت شوق ہے ہے آپ کو ریپ کرنے آتے ہیں؟ میں نے سارے ریپ پنایا میں گود سے تو ہمیں ایک سنا دو پلیز ہمیں کوئی ایسے جو سنا سکتے ہیں اببہ بڑھچ ہو گئے اببہ آپ کیوں ایک دم پریشان ہوگی ایک دم کوئی ایسے رہے ایسے میں بہت زیادہ شوق ہیں فاتما کمپیرنگ بڑی اچھی کرتی ہیں اور میرے جو ریکارڈ وغیرہ ان کے اوپر اس نے کچھ کمپیرنگ بڑی کیوئے کہ جی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک زبردست پاکستانی کا ورلڈ ریکارڈ اور آپ اس ریکارڈ میں یہ دیکھیں اگر آپ نے ریپ نہیں سنانا آپ کو لگتا ہے اگر آپ نے ریپ نہیں سنانا آپ کو لگتا ہے اببہ کو جیسے آپ ویڈیوز میں اور ان کی ایوینٹس میں جیسے متعارف کراتی اور انٹرڈیوز کراتی ہو تو ویسے جاں پہ بھی کر دو یہ آپ کا کیمرہ ہے اسلام علیکم ناظرین جیسے آپ کرتی ہو اسلام علیکم ناظرین اور میں آج آپ کو دکھانے والی ہوں ایک شخص سے جو کہ ہے محمد راشد نسیم اور وہ ہیں دنیا کے یونگیس چیمپین اوہ اوہی اوہی از آخری تھوچھا کھانٹ زبانی اٹھو انداری نہیں ہے این بار کھانٹ ایک بار کھانٹ ایک اب مโدیدی کھانٹ آپ فاطمہ کی ویڈیو دوسری ویڈیو جس میں ہم نے رکھا ہے آپ کوک ویڈیو چلائیں اور آپ فاطمہ سے اپنی ویڈیو پر کمینٹری کر رہی ایسا ایڈیٰ ہے چلائیں جی وہ ویڈیو فاطمہ کے visual چلنج یا فاطمہ چلنج یہ فاطمہ یہ میں نے کیا تھا اور کمیٹری کرتے ہوئے پریکٹس کی تھی میں نے کمیٹری کرتے ہوئے لوگوں کو بتاؤ کہ فاطمہ نے کیا کیا تھا یہ بتاؤ یہ میں نے elbow strike ماری ہے 1 minute میں 2.42 ماری ہے اور شرطی اس کی لڑکی جو بھارت کی لڑکی تھی اس نے 2.11 ماری تھی میں نے اس کے مقابلے میں زیادہ کر دیا میں نے اس کا ورکار طور کیا ہوئے 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 چلیں آپ رہے پی سناتے ہیں رہے پی سنا دو رہے پی سناتے ہیں رہے پی سناتے ہیں رہے پی سناتے ہیں میں نے دوسرا سناتے ہیں میں نے بھی بنایا ہوئے وہ اللہ چاہتے ہیں جو بنایا آپ نے آپ راشی صاحب لیز ڈسٹرم نہ کریں مارے آرٹس کو بلکل پہیں چلیں سناتے ہیں آج آپ نہیں ہیں گیس رہے پی سناتے ہیں چلیں آپ چنگے میں آئے ہیں چلیں 3..2..1.. Go کاسے ابھائے تیرے آسے ابھائی ٹکٹ نہیں جا بے جس کی بھی بھاری آنے دبائی جو بھی ہوں سب سے لگ ہوں میں میں نے کہا میں میند کا کھاتی ہوں سب کو بتاتی ہوں بٹا میں سمیں پہ کبھی نہیں آتی ہوں سمیں پہ آنے والے چلے جاتے چنگے کچھ آتا نہیں ہم کو سمجھاتے زندگی پکچر پورے کھلاتا کوئی نہیں ایسا بنے سیپ سے کھاتے ہیں یہ فاتما نے پود لکھا ہے یہ جی میں آپ کو بنا دوں کیا با یہ فاتما نے پود لکھا ہے یہ پود لکھا ہے اس نے اوکے حضرات فاتما پود لکھا ہے نہیں 100% شفات اس نے پانی دوب کی مار لیتے ہمارے سے ہمارے سے ہمارے سے ایک کوپی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر یہ ریپ سواغ اپنے لکھتی ہے پود بنا کر we are so proud of you فاتما میں بریک لوں اس کے بعد میں آپ کو زور سے بلتی بند ہوگی ہماری ویسے